جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتا ہے شہید ہو جاتا ہے تو جنت کے اندر اللہ اسے سوال کرے گا بتا تو کیا چاہتا ہے میری جنت کے اندر تجھے نعمتیں مر رہی ہیں اورو کلمان تیری خدمت کے لیے موجود ہیں سب کچھ تیرے لیے ہے کیا تو میری جنت کے اندر خوش ہے تو وہ کہے گا یا اللہ میں خوش ہوں تو اللہ فرمائے گا تو اور کیا چاہتا ہے تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میری خاش ہے میری ایک تمنہ ہے میری ایک آردو ہے اگر تو اس کو قبول کرے تو اللہ پوچھے گا بتا کے لیے تیری کیا اور تمنہ ہے تو وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے دنیا کے اندر بیج جو مزہ تیرے نام پر سر کٹانے کا ہے وہ تیری جنت کے اندر نہیں ہے میں دنیا میں واپے جاؤں وہ تیرے نام پر اپنے سر کو کٹاؤں مجھے دنیا کے اندر بیج تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جو ایک بار جنت کے اندر داخل ہو جائے گا ہم دوبارہ اس کو جنت سے نکالیں گے نہیں تو یہ جو کفار بل جہاد بل کفار کرتا ہے شہید ہوتا ہے اس کے لیے یہ انعامات ہیں اور جو جہاد بل نفس کرتا ہے اللہ اس سے سوال کرے گا جنت کے اندر کہ اے میرے بندے تو نے جہاد بل نفس کیا ہے میری ذات پر اپنی ذات کو قربان کیا ہے میری بات پر اپنی بات کو قربان کیا ہے تو نے جہاد بل نفس کیا ہے اب جنت کے اندر آ گیا ہے تو بتا تجھے کیا چاہیے تیری کیا خاش ہے تو وہ جو جہاد بل نفس کرنے والا ہے وہ کیا خاش کرے گا علماء محدثین مفصلین لکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ تیری جنت کی نعمتیں اپنی جگہ ان نعمتوں کا عجر اپنی جگہ ان کی جو نعمتیں ہم حاصل کر رہے ہیں جو مزہ آ رہا ہے جو لطفہ آ رہا ہے اپنی جگہ ہے اوروہ علمان کی خدمت اپنی جگہ ہے یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن میں ایک بات چاہتا ہوں ایک چیز چاہتا ہوں وہ تو اگر پوری کرے تو اللہ فرمائے گا ہاں بول کیا چاہتا ہے تو وہ جو جہاد بھی نفس کرنے والا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرب کرے گا یا اللہ میں بغیر کسی حجاب کے تیرے جلوے کو دیکھنا چاہتا ہوں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو اللہ رب العزت اس جہاد بھی نفس کرنے والے کو بغیر کسی پر دے کے بغیر کسی حجاب کے اپنا جلوہ دکھائے گا